السلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج ہم بنائیں گے ٹوفی سموسا جو بہت زبردست اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور بہت ہی بڑھیا بنتے ہیں آپ ان کو اپتاری پر بنا سکتے ہو یہ ریسپی سب ہی کو پسند آئے گی تو ایجی بردستی ریسپی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے گا چلیے دیکھتے ہیں اور بنانا سرو کرتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دو تیار کر لیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ اس کے اندر ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیس کے حساب سے ایک چمچ ڈال دیں گے اس کے اندر یہ گھی گھی ہمارا ایک دم سوپٹ ہونا چاہیے اب ہم ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا ڈو تیار کریں گے اس کا ڈو ہمیں تھوڑا سا ٹائٹ چاہیے بہت زیادہ پتلا نہ ہو اور بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہ ہو اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا ڈو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر یہ ایک چمچ کوکنگ اوئل ڈال دیں گے اس کو خوب اچھے سے فیلا دیں گے اور بس اب ہم اس کو ڈھک کر کے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لئے تو یہاں پر ہم اس کو ڈھک کر کے چھوڑ دیتے ہیں دس منٹ اور اس کے لئے آلو تیار کر لیں گے اور ادھر یہ میں نے ایک خالی باول لے لیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے آلو تو یہاں پر یہ میں نے ابلے ہوئے تین میڈیم آلو لیا ہے ان کو میں نے اُبال لیا ہے چھیل لیا ہے اور قد دکس کر لیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیس کے حساب سے لال میچ کا پاورڈر ڈال دیں گے اپنے ٹیس کے حساب سے ایک ٹی سپون ڈال دیں گے بھونہ پیسہ زیرہ ایک چھتہی ٹی سپون اس کے اندر حلدی پاورڈر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاج تو یہاں پر یہ میں نے باریک کٹا ہوا پیاج لیا ہے یہ میں نے تین چمچ لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہرہ دھنیا دو تین ہری میچے جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ڈال دیں گے میدہ تو یہاں پر یہ دو چمچ میدہ ڈال دیں گے اب ہم ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میدہ میں نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ ہمارے جو آلو ہے وہ فرائی کرتے وقت سموسے سے باہر نہ نکلے وہ خوب اچھے سے فرائی ہو جائے تو یہاں پر ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے یہ دیکھے اب ہم ہاتھ پہ تھوڑا سا اویل لگا لیں گے اور تیار کیے ہوئے آلو تھوڑے تھوڑے لیں گے ہم اور اس کو اس طرح سے گول کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے گولے سے تیار کر لیں گے اسی سائز کے رکھیں گے ہم سارے کے سارے گولے تو فینٹس اگر میری ریسیپی آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کے نیچے دیئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اسی طرح کی آسان ریسیپی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کیجئے گا اسی سے میری آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے سارے کے سارے آلو تیار ہو چکے ہیں ادھر ہمارے ڈو کو برکھے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو گئی ہے ڈو ہمارا ایک دم سیٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کو بورڈ پر رکھیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا جو ڈو ہے وہ زبردست سا ہو جائے اور بس ڈو ہمارا تیار ہے اب ہم اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم ایک پیس لیں گے اور اس کو اس طرح سے گول کر لیں گے اور اب ہمیں ایک پیڑا لیں گے اس کو سوکھے میدے میں لگائیں گے اور ایک بیلن کی مدد سے ہم اس کو بیل کے تیار کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا لمبا سیف رکھے اس کا اس طرح سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور بس ایک چاکو کی مدد سے ہم اس کے بیچ میں اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اس کے کنارے چھوٹ دیں گے اور بیچ بیچ میں ہم اس میں کٹ لگا لیں گے اب ہم یہاں پر اس کے اوپر یہ تھوڑا تھوڑا پانی لگا لیں گے تاکہ ہمارے جو آلو ہے وہ خوبچے سے اس کے اندر چپک جائے اب ہم آلو کا ایک گولا سا لیں گے یہ اور اس کو یہاں پر رکھیں گے اور اس کے کنارے اٹھاتے ہوئے اس کو اس طرح سے سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر آپ اس کو دھیان سے دیکھ لیں اور بس اس کے کنارے اٹھاتے ہوئے ہم اس کو اس طرح سے گھومائیں گے اور اس کے جو کنارے ایکٹ رہے ہیں ان کو ہم کٹ کر دیں گے دونوں سیڈ سے اور بس یہ زبردست سا ایک ہمارا ٹوفی سموسہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردست بنا ہے تو اس کو ہم ایک سیڈ رکھ لیں گے اسی طرح سے ہم سارے کے سارے تیار کریں گے ادھر یہ میں نے اوئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اوئل ہمارا میڈیم گرم ہو چکا ہے اب ہم یہ تیار کیے ہوئے سموسے اس کے اندر ڈال دیں گے اور فلیم کو میڈیم میں رکھیں گے میڈیم فلیم پر ہم ان کو فرائے کریں گے تاکہ یہ زبردست سے بنے کریسپی بنے تو یہاں پر یہ میں نے ایک بار کے سموسے ڈال دیئے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے دو منٹ کے لیے جیسے ہی یہ تھوڑے سکھ جائیں گے پھر ہم ان کو دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے سموسے تھوڑے سے سکھ چکے ہیں اب ہم ان کو دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ان کے اندر ہلک آسا کلر آ گیا ہے ایک سائیڈ تو یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے اور فلیم کو میڈیم میں رکھیں گے میڈیم فلیم پر ہم ان کو فرائے کریں گے تو اسی طرح سے ہم ان کو چاروں سائیڈ سے پلٹتے ہوئے فرائے کر لیں گے اور فلیم کو میڈیم میں رکھیں فلیم کو بہت زیادہ نہ بڑھائے ورنہ تو ہمارے جو سموسے ہیں وہ اوپر سے فرائے ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو میڈیوم فلم پر اس کو فرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے سمو سے فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست سے اور بہت ہی پیارے سے ہو گئے ہیں اور بہت ہی کرسپی ہو گئے ہیں اور بہت ہی اچھا سن کے اندر کلر آ گیا ہے تو اب ہم ان کو نکال لیں گے ہمارے سمو سے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر ہمارا اویل گرم ہے باقی سمو سے بھی ہم اسی طرح سے ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہم اسی طرح سے فرائے کریں گے اور فلم کو میڈیا میں رکھیں گے اور یہ ہمارے دوسرے والے بھی فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں تو بس ان کو بھی ہم نکال لیں گے یہ بھی بلکل تیار ہو چکے ہیں تو فینٹس ان کو جرور سے بنانا بہت ہی زبردست ریسیپی ہے اور یہ ریسیپی سب ہی کو پسند آئے گی تو اب تاری پہ آپ ان کو جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں بہت ہی اچھی ریسیپی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں دوسرے والے بھی ان کو بھی ہم نکال لیں گے اور یہاں پر یہ ہمارے سارے کے سارے سبوں سے تیار ہو چکے ہیں جو بہت ہی زبردست اور بہت ہی گریسپی بنے ہیں اور ان کو بنانا ایک دم آسان ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے تو فینٹس ان کو جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں بہت ہی اچھی ریسیپی ہے انجوئے کریں ٹیمیٹو سوس کے ساتھ یا پھر ہری چٹنی کے ساتھ تو آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے مجھے ضرور سے بتانا اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو پھر ملیں گے ایک اونے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ